مشرق وسطہ کی صورتحال دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے غزہ میں جنگ زوروں پر ہے اور پورے خطے میں پھیلنے کا خطرہ ہے تقسیم معاشروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے تناؤ بڑھنے کا خطرہ ہے اس طرح کے ایک اہم لمحے میں شہریوں کے احترام اور تحفظ کے بنیادی اصول سے شروع کرتے ہوئے اصولوں پر واضح ہونا بہت ضروری ہے مجھے غزہ میں بین الاقوامی انسانی قانون کی واضح خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں مجھے واضح کرنے دیں مسلح تصادم کا کوئی بھی فریق بین الاقوامی انسانی قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ حماس کے حملے کسی خلا میں نہیں ہوئے فلسطینی عوام چھپن سال سے غاسبانہ قبضے کا شکار ہے انہوں نے اپنی زمین کو بستیوں سے ہڑپ ہوتے اور تشدد سے دوچار ہوتے دیکھا ہے ان کی معیشت دم توڑ گئی ان کے لوگ بے گھر ہوئے اور ان کے گھر منہدم ہو گئے ان کی حالتزار کے سیاسی حل کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہے لیکن فلسطینی عوام کی شکایت حماس کے خوفناک حملوں کا جواز نہیں بن سکتی اور یہ خوفناک حملے فلسطینی عوام کی استعمائی سزا کا جواز پیش نہیں کر سکتے مائک کا بھی مسائب کو کم کرنے کے لیے امداد کی ترسیل کو آسان اور محفوظ بنانے کے لیے اور یرغمالیوں کی رہائی کو آسان بنانے کے لیے میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی اپنی اپیل کا اعادہ کرتا ہوں عالی شان، سنگین اور فوری خطرے کے اس لمحے میں بھی ہم حقیقی امن اور استحکام کی واحد حقیقت پسندانہ بنیاد دو ریاستی حل کو نہیں کھو سکتے اسرائیلیوں کو سلامتی کے لیے اپنی جائز ضروریات کو پورا ہوتے دیکھنا چاہیے اور فلسطینیوں کو ایک ازاد ریاست کے لیے اپنی جائز خواہشات کو اقوام متحدہ کی قرارداد بین الاقوامی قوانین اور سابقہ معاہدوں کے مطابق دیکھنا چاہیے جناب سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا قیام مظالم کی روک تھام کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ہماس جیسے وحشیانہ مظالم کو روک سکے لیکن اقوام متحدہ ناکام ہے اور اب جناب سیکریٹری جنرل تمام اخلاقیات اور غیر جانبداری کھو چکے ہیں کیونکہ جب آپ یہ خوفناک الفاظ کہتے ہیں کہ یہ گھناؤنے حملے کسی خلا میں نہیں ہوئے تو آپ دہشتگردی کو برداشت کر رہے ہیں اور دہشتگردی کو برداشت کر کے آپ دہشتگردی کو جواز بنا رہے ہیں اور اس جی مظلوم پر الزام لگا رہا ہے اب اسرائیل پر الزام لگا رہے ہیں یہ ایک خالص خون کی توہین ہے یہ ایک خالص خون کی توہین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹری جنرل کو اسطیفہ دینا چاہیے کیونکہ اب سے ہر روز جب وہ اس عمارت میں موجود ہے جب تک وہ فوراں معافی نہیں مانگتا آج ہم نے اسے معافی مانگنے کے لیے بلائیا اس عمارت کے وجود کا کوئی جواز نہیں موسیقا موسیقا موسیقا